ہیلو فرنڈز آج میں حاضر ہوں ایک بریکنگ نیوز لے کے یہ بریکنگ نیوز ہے علیزے اور فیروز کی طلاق کے بارے میں اس کی ساری ڈیٹیلز میں آپ کو شیئر کرتی جاؤں گی اور اسی کے ساتھ ہمارے چینل کو لائک کرنے اور سبسکرائب کرنا نہ بولیں جیسے کہ میں آج بات کرنے ہوئے ہماریوں فیروز خان اور ان کی پیوی علیزے کی ان دونوں کے ڈیوورس ہو چکی ہے ان کی شادی 2017 میں ہوئی تھی اور اس سے پہلے بات کرتے چاہے ہیں فیروز خان کی افیار کے بارے میں تو سجل علی اور یہ ریلیشنشپ میں تھے پر اچانک پتہ نہیں کیا ہوا کہ ان دونوں کا پلیک اپ ہو گیا اور اچانک سے علیزے شاہ سے انہوں نے شادی کرنی علیزے شاہ سے شادی کے بعد 2019 میں اللہ تعالی نے انہیں بیٹے کی نعمت سے نوازا اس کے بعد پیچ میں ان کے کافی سننے کا میدہ تھا رومر سر رہے تھے کہ ان کی ڈیوورس ہوگی لیکن اس وقت ایسا کچھ بھی نہیں تھا پھر اب 2022 کی بات کریں تو اللہ تعالی نے انہیں بیٹے کی رحمت سے نمازا ہے وٹ اب بات کرتے چلیں تو ان کی طلاق اب کنفرم ہو گیا اور ان دونوں کا ڈیوورس ہو گیا اور فیروز خان کل سیٹی کورٹ گئے تھے گئے تھے بچوں کے کسٹرڈی کے لیے اب دیکھا جائے کسٹرڈی ملتے ہیں اور ویسے مجھے تو کچھ گل پڑ لگ رہی ہے کچھ اس طرح کہ چند مہینے پہلے سر جللی نے بیڈیوورس لے لیا اور اب فیروز نے بھی لے لیا اور فیروز نے پچھلے انٹرویو میں کہا تھا کہ انہیں اب تک سچی محبت نہیں ملی دیکھا جائے تو سر جللی کے ساتھ یہ ریلیشنشپ میں تھے اس کے بعد انہوں نے علیزے سے شادی بھی کر لیا اور اب یہ دو بچوں کے باپ بھی بن گیا اور اس کے بعد بھی انہیں سچی محبت نہیں ملی ماجرہ کو سمجھ نہیں آئے بھر جو بھی ہے یہ بات کنفرم ہوگی ہے کہ علیزے اور فیروز کی طلاق ہوگی بھی ہے سو پلیس اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی رکھی تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئی دھما کے در خبر کے ساتھ اللہ حافظ